موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترم ورنہ جنہاں زیر الدین صفیتان ملی صدقے علماء اکرام نے نمکو یہ سمجھایا اور ستایا کہ مہترم قابل یا پھر علماء اکرام کے ختموں کے پاس ان کے بزیرت و فروز بیغان کو سنے گے تو یقیناً آپ نے اور ہم نے سنا ہوگا کہ یوم آشورہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی یوم آشورہ کے دن ہی کشتی ہے نوپ و فراد ملا یوم آشورہ کے دن ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مرکے سے مدینے کو بزرد کی اور جب آپ نے دیکھا کہ اس دن یہودی روزہ رکھتے ہیں اور دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہودی روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول ہوئی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے اتحاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سب سے زیادہ ہمارا حق منتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام نے یہ امید ظاہر کی اور یہ فرمایا کہ بری امت بھی نو اور دس محرم کو تمنہ کی کہ نو اور دس محرم روزہ رکھے جو ہمارے دیئے کل یومی آسکو رہے گا دیتا جہاں پر یہ ماہ مبارک یہ خصوصی عدر اہمیت ہے وہی پر میں رحیز دوستو یہ ماہ محرم ہم کو اہل بیت اسے قربت کا ایک موقع عطا فرما دارے یہ ماہ محرم ہم کو اہل بیت کے سرین قربانی کو یاد دینا دارے یہ ماہ محرم ہم کو اہل بیت سے محفت کرنے کا قریقہ اور صریحہ شکھاتا ہے یہ ماہ محرم ہم کو اہل بیت سے محفت جو کرنا اس کی وجہ ہم کو بتاتا ہے میرے رحیز دوستو علماء کرانہ نے لکھا بعض طور سے امام یوسف بن اسماعیل لکھانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب پرکات آل رسول میں لکھا یہ حدیث شریف میں لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے سحمد اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے اور دین اسلام کی بنیاد حساب رسول اور اہل بیت کی محفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث امام یوسف بن اسماعیل لکھانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب پرکات آل رسول پر لکھ رہے ہیں میرے عزیز دوستو حدیث شریف میں آیا حضرت عبو سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ نوم سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری دعا روپی رہتی ہے جس تک کہ تم مجھ پر اور میری آر پر ضرورت نہیں پیشتے تو معلوم ہوا کہ دعا کی قبولیت کیلئے ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آن اہل بیت فردل السلام پہلتا اگر آپ تاریخ کی کتابوں کا یا علماؤں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ضرور آج یہ بھی سنیں یہ کہ اہل بیت اللہ قرآن نے فرما رہے کہ اللہ کی رسولی کو مضبوطی سے تھام لو اور نفاق ہے وہ تو فرد فرد ہو جاؤ حوام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ حضر اللہ کا مطلب اہل بیت اگر تم اہل بیت کو تھام لوگے تو تمہاری صفحوں میں نفاق نہیں فیدہ ہوگا عزیز دوستو وہی پر اس مارے محورم میں ہم کو یہ بات کی معلوم ہوتی ہے کہ مسلم شریف کیدیس ہے مسلم شریف کیدیس ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد مبارک ہے اگر آپ نوجوانوں سے نفیز کروں گا کہ اگر تم کو کبھی اپنی مصروف زندگی میں کبھی وقت مل جائے تو جا کر قرآن کھولو اور قرآن کھول کر سورہ آل عمران میں آیاتِ مباہدہ کو پڑو آیاتِ مباہدہ کو پڑو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریف کیدیس میں فرمارے کہ جو مباہدہ کا وقت آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یاد باہ حسن و حسین میری صحابہ دانی مانگی 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 اور حضرت علی میرے آج میرے اہلِ بیر مسلم شریف کی ایک اور حدیث ہے اور کون روایت فرمارے ہیں امت کی ماں حضرت آئیتہ ستیخار بیردہ و کالا آپ فرمانی ہے امت کی ماں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کالی کملی اور کر اپنے دھم سے روانہ ہوتے ہیں امامِ حسن آتے ہیں امامِ حسین آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی کملی کے اندر لے لکھتے ہیں خانونِ جنر پیلی فاطمہ آتی ہیں ان کو اپنے کمل کے اندر لے لیتی ہیں حضرتِ علی آتی ہے ان کو اپنے کالی کملی کے اندر لے لیتی ہیں اور اشارت پر باتے ہیں کہ یادا یہ میرے اہلِ بیرد ہیں تو ان کو پاک کرو آیتِ مباہدہ کا اگر آپ مضامنہ کریں دنما اکرام نے تفاصیل میں دکھا کہ نظرائن کے عیسائیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ حضرتِ عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کی دعوت دی توحید کا فیران کن جایا اور یہ کہا کہ حضرتِ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں جب نظرائن کے عیسائی راضی نہیں ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم دیا کہ ملے محبوب ان کو مقاہلے کی دعوت اور مقاہلہ کیا تھا کہ ایک اپنے پوری افرادِ خاندان کے ساتھ ایک میلان میں جمع ہو جائے اور آ کر اعلان کریں کہ اگر میں حق پر ہوں تو دوسرا سامنے والا جو انکار کر رہا ہے اللہ اس کو تواہ و برحاد کر دے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقاہلے کیسی ہے حضیث شریف کی ارفاز ہیں کہ اپنے دائیں اگلی کی اگلی امام حسن کو دی بائیں اگلی کیوں بائیں ہاتھ مبارک کی اگلی امام حفید کو دی اور اپنی صاحب دادی خاتون جنت بی بی فاطمہ سے کہا کہ میری کمری کو تھاندو اور حضیث علی سے کہا کہ تم میری صاحب دادی خاتون جنت کے پردوں کو تھاندو اور جب میں دعا کرو گا تو تم آمین کہے جب آلے لفول میں گھاندے گئے تو نظرانی حیثائیوں کا جو سب شوا پاکی تھا وہ اس درانی خاندان کو دیکھ کر چیف پاک کرتا اور عیسائیوں سے کہا کہ خدا کی قسم میں ایسا نوم دیکھ رہا ہو اگر یہ نوم آج پہاروں کو حکم دے گے تو پہاروں کو جگہ سے نکل کر آئیں گے تو غنیمت کی ہے کہ ہم یہاں سے پاک جائیں اور تمام کے تمام نجال عیسائی پاک گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلِ بیت یہ ہے جو مسلم شریف کی حضیر جو میں نے آنکھ کے سامن میں ربائے تھی میرے رزید دوستو وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجی سے پاک رکھا حضرت عبو صلی اللہ علیہ وسلم حضیر شریف میں آیا حضرت عبو ذرہ ربی اللہ تعالی کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہاں رسول اللہ شریف کے کوئی پکڑا ہوا تھا اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شرکات مبارک نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سرمایا کہ میری آل پچھتی یہ نوم کی طرح ہے میری آل پچھتی یہ نوم کی طرح ہے جو اس میں سوار ہو گیا وہ پچھ گیا جو نہیں سوار ہوا حضرت تو معلوم ہوا کہ جس نے اہلِ بیت کو تھانگ لی اب اب پچھ جائے گا دنیا کے طوفان کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساس فرمایا وہی دالینی شریف کے ایک مرفو حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساس فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا تاکہ جو لوگ اس سے محبت کریں گے اللہ ان کو جہنم سے نجاز دے گا جہنم سے بچائے گا تو معلوم ہوا لیے دالے بلک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے امام حسن اور امام حسین جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے شہدادے کا اگر تم جنت کے شہدادوں سے محبت کرو گے تو یقیناً جنت تم کو ملے مہین پر عزیز دوستو حدیث شریف کے ادفار دیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اقلاعات بزماریں کہ جو حسن سے حسین سے دن کی والد اور ان کے والدہ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا یا لگر کوئی امام حسن اور اصحین سے محبت کرے گا جو بی بی فاطمہ حضور جنت سے محبت کرے گا جو شیئر خدار حویر مومنین حضرت علی سے محبت کرے گا تو آقا کو آدھا فرما رہے کہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا اور محبت کے تقاضے ہوتے ہیں عزیز دوستو نوجوانوں محبت کے تقاضے ہوتے ہیں کہ محبت کرنے والا محبت کا دیوانہ ہوتا ہے محبت کرنے والا محبت کا دیوانہ ہوتا ہے اور اس کی پر آدھاوں کو پھنا لیتا ہے یاد رکھون ہو جانو اگر تمہیں حسن اور صحیح سے محبت کرتے ہو اگر تم شیئر خدا حضرت علی سے محبت کرتے ہو اگر تم عزت کرتے ہو میری فاطمہ حافظ جنت کی تو یاد رکھو تمہارے دل میں باطل کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی اگر تم حق کی محبت سے محبت کرتے ہو تو باطل طاقتوں سے حبتوں سے نفرت کرنا پڑے گا باطل نظام سے نفرت کرنا پڑے گا یاد رکھو نوجوانوں کسی کے دل میں کسی کے دل میں حق اور باطل جمع نہیں ہو سکتا سونگر کے دو کنارے نہیں مل سکتے نوجوانوں حق اور باطل ملتحان پیدا نہیں ہو سکتا نوجوانوں محبت کے تحاضے یہ ہے کہ محبت کرنے والا محبت کی ہر اداعوں کا اپنا ہے محبت کی ہر اداعوں کا اپنا ہے یہ محبت کے تحاضے اپنے گا یہ محبت کے تحاضے نوجوانوں آن کے درسے کو منخص کرنے کا منچہ و مصطفی ہے کہ اہلِ بھائیت کی محبت کو عام کی آتا ہے اور اہلِ بھائیت کی محبت مسلمانوں میں اتحاد کر زیاد ہن سکتی اختلافات مسلک نہ ہو سکتے ہیں اختلافات کتیم ہیں مگر ہر کلمہ کو جو دائیہ اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے وہ اہلِ بھائیت کی محبت پر اختلاف نہیں کر سکتا وہ اہلِ بھائیت کی محبت پر اختلاف نہیں کر سکتا اس کیلئے عزیب جو سو اگر ہم اہلِ بھائیت کی محبت میں ضعفہ کریں گے جماع ہوں گے تو ہم کو دنیا میں کامیابی ملے گی آخرت میں جنگت ملے گی ہمارے دنیا معاملات میں باہر بھی محبت پیدا کریں ہم دنیا میں اتحاد اور محبت کا پیان دے سکتے ہیں اور اسی ثانی ویدر دیس کامیاب فاروق اعظم کے دور کا واقعہ آگا ہے فاروق اعظم کے دور کا واقعہ آگا ہے کہ آپ اللہ سے دعا کر دیں کہ یا اللہ آج ہمارے پاس حد پر حیاء خارج کی دمی ہے اور فاروق اعظم کی دعا کر دیں کہ یا رسول عالمین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے سے پہلے ہم تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصیل آجی دیں تو تو بارش کو نازم کرتا تھا آج حمد حبید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قجاہ کا حصیلہ دیتی ہے حضرت عباس کا یہاں تو بارش کو نازم یہ فاروق اعظم کی دعا عزیزان مزت اسلامی آج اسلام پر مختلف طریقوں سے ہر طرح ایک پہلے کی اجابت کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ محل بھائید کو اپنی زندگی کا مدو اور فرکت بنائے ہوں کی محبت عزیزان مزت اسلامی آج اہل بھائید کی محبت کا جب ہم ذکر کر رہے وہاں پر امام حسین کی اہنیت امام حسین کی قربان آنے رسول کے پورے خاندائن کی قربانی تو کیا کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کی ماں امت سلمہ کے ساتھ کے گھر میں امام حسن اور حسین کے دوئے ہمارے امت کی ماں دیکھتی ہے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں آنکھوں میں آنسو ہیں آپ پوچھ دیئے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ازاد فرماتے ہیں کہ حضرت جیل رہیل آئے گا اور آنکھر مجھ سے کہا کہ سن ساتھ بجری میں میرے بیٹے حسین کو میری عوپت کی لوگ سریز کر دیے اور اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کی مکھی کے امت کی ماں کی حوالے رکھتی ہیں کہ یہ وہ جگہ کی مکھی ہے جہاں پر میرا بیٹا حسین سے ہی کی اپی آتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ازاد فرماتی ہیں کہ اس کو تھاکہ رکھنا جب اس مکھی میں خون آ جائے گا تو سمجھ دینا کہ میرا بیٹا چنید ہو گیا سوچو توڑی لیلے کے لیلہ وسلم کہ وہ ایمان کو تھا ہے جس کو تھاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر بکھانے گا اپنے کھندر پر بکھانے گا اپنی سوائر ان کے سوائر میں ڈالی گا اپنے لہابے لہن کو ان کے بھو میں ڈالی گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیٹانی کو چھونتے ان کے لہوں کو چھونتے ان کے محوانت کو چھونتے اور ان کے خلص کو چھونتے ان کی گردن کو چھونتے لوگوں نے پچھا کہ حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ امام حسین گردن کو بھی چھونتے ان کے خلص کو بھی چھونتے تو اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آسو آج باتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میرا بیٹا کو سینگ ہی ہوگا عزیز آل امیلہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یحییہ حضرت عمیل پر باتی کہ اللہ کے رسول مجھے اکتا حضرت علی کے ساتھ سفر میں جاتے ہیں مقام نایجوان کے پاس جب آتی ہے تو حضرت علی مقار کر گئے تھے کہ عبداللہ سفر کا فر کہ سفر کو تھا دو سفر کا منعہ دو حضرت یعیہ حضرت علی مقشد ہے یعنی آپ کس کو پکار کر کہہ رہے کہ سفر کے دامن کو مت چھوڑو حضرت علیؑ اللہ تعالیٰ نوشہ خدا مرد و منید ارشاد فرماتی نے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ دریائے پراد کے کنارے بیٹا حسین سعید پکار اس لئے میں حسین کو پکار کر کہہ رہا ہوں کہ سفر کر رہا ہوں مفتی ابو نے ہی نفسی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر کو رہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخاف دار رکھے جاؤ اس جگہ پر خلا جگہ پر امام حسین کے خوافلے کے اونک کے کجاب رکھے کی جگہ ہوگی اس دن آل محبت کے کتنے نوجوان کہیں ہوں گے اور آسمان روئے گا ہتنے لوگ سعیدوں کے بغیر حساب کی جنت میں جائیں سکتے ہیں عزیزان اللہ تعالیٰ عنہ اکرام میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد یہ سوٹی اور ایسی نہیں کہہ رہے میں نے ان باؤں کی زمان اور ان کی کتابوں سے پڑا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد شہیزانی جنب رمے سین اور اسی دن آفتر تلیس سے کہا کہ وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدار مبارک پر جانا ہے امام حسین کی سر کو سیدھا رہی ہیں امام حسین کی سر کو سیدھا رہی ہیں تو حس gods لہ لہت پوچھتا ہے کہ اماما جائن النزا علیہ وسلم نے یہ你看ہ حسین کے سر کو سیدھا رہی ہیں سباہ تم نے جنت ارشاد فرما دیئے کہ ہاں میں جانتی ہو کہ میرا فیدہ شبید ہوتا میں جانتی ہو کہ تم لوگ یتیم ہوگے میں جانتی ہو کہ میرا فیدہ پیاسا ہونا کر بنا سیدان وزت میں بتانا یہ جا رہا ہوں میں بتانا یہ جا رہا ہوں آپ تمام کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد پتا رہے کہ میرا فیدہ شبید ہوتا شیر خودہ حضرت علی فرما رہے کہ میرا بیدہ حسین صحیح ہوگا خانتون جنرد فرما رہی ہے کہ میرا بیدہ حسین صحیح ہوگا حضیظہ نے ملت اسلامیاں دوری دیر کے لیے سونس لو دوری دیر کے لیے اپنے جنروں پر زور دالو کہ کسی محلے میں کچھا چاہتر ہوگا یا کوئی مولانا ہے ان کی دعا میں دنان تاثیر دیا دی رہے ہیں آمین کے پاس جاتے کہ صاحب الیکسل آنا آرے آپ کا نیاک کرتو حضرت علی فرما رہے ہیں اور یہ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ وہ آمین کہہ لیتے ہیں تو دعاوں کی دعاوں کو قبول کرتے ہیں یہاں معاملہ کیا یا رحمت اللہ علیہ وسلم ہے یا عمیر المومنین شیر خدا ہے فاتح خیبر ہے یہ ہر شہدہ دیئے جنتس ہیں اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا پکا دیتے کہ یہ آمین میرے بیٹے حسین پر سے یہ مشکلات اور یہ توفان کو ختم کرتے تو کہ آمینہ دعا کو قبول نہیں کرتا وہ رسول جس کی زبان جن کو کیا سبا چھایا نے بڑا خود سا وہ زبان جس کو سب کن کی پنچی کرے اس کے ناپیے کو بہت بلا خود سا وہ رسول جس نے اکھارا کیا تو چاند بھی دو دکھرے ہو گئے وہ رسول جس نے حکم دیا تو سورج دکھل گیا وہ رسول جو حضرت جامل کے دستر قائم پر بیٹھے اپنے براؤن کے پیٹھنے سے ستر صحابیوں نے کھنا کھایا وہ رسول جس نے جنگے سے فوق میں پانی کم ہو گیا تو رسول الرحمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں یہ ہوا رہا ہے اس نے پانی پیچھتے ہو گیا اگر وہ ہوا کرتے کہ آمینہ میرے حسین پر بچالے بچاتا دعا کو قبول نہیں کرتا میرے عزیز دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے عزیز نوجوانوں سنو اس چیز کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ہم تمام کو پیغام دے رہی ہے کہ دعا کے ساتھ ساتھ میدان میں لیانا پڑے گا دعا پر صرف اکتفاہ منتقوں بلکہ دعا کے ساتھ ساتھ میدان میں لیانا پڑے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت نوجوانوں ہم تمام کو پیغام دے رہی ہے کہ دیکھو نوجوانوں پڑھو نوجوانوں پڑھو نوجوانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو کہ کیسے آقائد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ و حضر میں اپنے دنگان وارو کو شیئی کروارے دیکھو نوجوانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ہم کو فکار خزار کر رہی ہے کہ بمگو اور محراب کے ساتھ ساتھ تم کو میدانے کارکار میں کیانا کرے گا سیرت رسول نوجوان ہم تمام کو پکار کر کہہ رہی ہے کہ نوجوان ہم تمام کو پکار کر کہہ رہی ہے کہ کامتالدہ شریف ہے انجا کے رسول سجدے بھی ہے اور ان کی جرید آلی جانے نوجوانوں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ جنت مشکلات کے پر بیش باجیوں سے گزر کر ملتی ہوں کو نوجوان جنت ایسے نہیں ملے گی نوجوانوں جنت ایسے نہیں ملنے والی نوجوانوں اس کے لئے ہی سار اور قربانی دینا پڑے گا اس کے لئے مشکلات اور فاصل خون ان کے دریاؤں سے گزرنا پڑے گا اس کے لئے ان پر بھی جانے کذیم فرمانی دینا پڑے گا عزیز دوستو کیا پیغان ہم کو ملتا ہے کربانا سے کربانا سے پیغان ہم یہ ملتا ہے افسوس تو مجھے یہ بھی ہوتا ہے کہ بارد جاہل وسم کے لوگ بارد جاہل اور میندل اور پاندل وسم کے لوگ یہ بھی کہتے ہیں آج کن کہ نہیں یہ درائی ناوز ملتا ہے کتا ہے اے جو لوگ یہ بہت دی ہے میں تم کو چیلنز کرتا ہوں تم تاریخ اسلام سے واحد نہیں ہو تمہارے دل میں اہل بائیس کی بروس ہے تمہارے دل میں اہل بائیس کی محفت رنگ ہے جو لوگ اس پرانا کی باتیں کہتے ہیں یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اہل بائیس سے بروس رکھے گا حشر کے میدان میں جب آئے گا تو اس کے پیشانی پر لکھا ہونا کی حتیٰ کی رحمت سے معیود سکتے ہیں حضرت شریف میں آیا کہ اس کو کفر پر ملے گا تصویر روح و بائیس کو باکتا ہے بہت روجوان تم کو اگر سیلیفون کے سوچل میڈیا بجر فیس بوک پر اپنا اسٹیٹس افدیش کرنے سے فرصت مل جائے تو کبھی تصویر روح و بیان کو پھاکتا بھرو یہ حدیث و جریف لکھی جاری ہے تصویر روح و بیان میں تصویر کبھیر میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے کہ جو میری آل کی محبت میں مرے گا اللہ اس کو بخش دے گا جو میری آل کی محبت میں مرے گا اللہ اس کو توبہ دے گا جو میری آل کی محبت میں مرے گا وہ شہید کا سردہ اس کو ملے گا جو میری آل کی محبت میں مرے گا ملک و موت مرنے سے پہلے اس سے آ کر بولیں گے کہ تیری روح ہفت نہیں جا رہے بلدی شریف میں آیا کہ جو اہلِ بائیس کی محبت میں مرے گا وہ جنت میں ایسے داخل ہوگا جیسے کوئی نئی دولن اپنے نئے گھر میں جاتے گا اور جو اہلِ بائیس کی محبت نہیں کرے گا وہ اس میں مرے گا تو حشر کے ملان میں سیشانی پر نکاح جائے گا کہ اللہ کی رحمت سے مائیوس ہے یہ اللہ کی رحمت سے مائیوس ہے تو نوجوان واہلِ بائیس کی اپنی محبت کو مصدوب کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کیا فرمایا میرے آپاں نے فرمایا کہ میں دوبارے ترمیان میں دو چیزیں پوڑ کر جا رہا ہوں ایک قرآن جو دور ہے اور جس میں اقائق کی باتی ہے اور دوسرے میری آجِ بائیس دوسرے میری آجِ بائیس اسی لئے نوجوانوں یاد رکھو اگر تم کوئی خلق کو تعمیر کرتے ہو بلڈنگ کو تعمیر کرتے ہو تو بلڈنگ کی بنیاد اچھی ہونا پڑتا ہے اگر بنیاد مصبوت نہیں رہی تو بلڈنگ اور گھر گل جائے گا تو یاد رکھو ایمان کی بنیاد اہلِ بائیس کی محبت ہے ایمان کی بنیاد نوجوانوں یاد رکھو اہلِ بائیس کی محبت ہے اہلِ بائیس کی محبت کرو اور جو لوگ کہتے ہیں کہ افتدار بھی نہ رہی ارے دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسی مثال بیس کر دے کوئی دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسی مثال بیس کر دے کہ افرادی اتان ہیں ان کے ساتھ اہلِ بائیس کی محبت ہے اہلِ بائیس کی محبت ہے اہلِ بائیس کی محبت ہے پورے اپنے افراد فاندان آلِ رسول کو لے کر گئے اور دشمن خوی تھا تو میں نے اکراج ہاں کسی عالم سے پوچھ کے بتاؤں میں نے اکراج ہاں کسی عالم سے پوچھ کے بتاؤں میں نے اکراج دین کو جاملی زانیا کے پون کیا تو انہوں نے بڑی اچھی بات مجھے سمجھائے اور کہا کہ جب کبھی یہ بھی حق اور باطل کا مقابلہ ہوتا ہے یاد رکھو سنو اس بات کو لہے نشین کرنو نوالواروں کہ جب کبھی یہ بھی حق اور باطل کا مقابلہ ہوتا ہے باطل کے پاس بری طاقت ہوتی باطل کے پاس بری طاقت ہوتی اصلاح ہوتا ہے سادات مزا بہت زیادہ ہوتی ہے اور حق کے پاس دکھنے کے لئے کچھ نہیں ہوتا حق والوں کے پاس بے سنو سامانی کے عظم میں رہتے ہیں ان کے پاس نہ تاثر ہوتی ہے نہ ہتھیار ہوتا ہے نہ تاظر ہوتی اور تاریخ ہم سے بتاتی ہے زیادہ نے ملتے سلامیا کیا تاریخ ہم کو بتاتی ہے کہ امام حسین کی شہادت مارے کے کربلہ کوئی وقتی واقعہ نہیں اللہ کے اللہ سبحانہ اور سبحانہ میں یہ قدرت کا نظام میں رزید درست ہو کہ جب نمرود کا ظلم پڑ گیا تو اللہ نے حضرت ابراہیم کو پیس گیا جب فراؤن کا ظلم پڑ گیا تو اللہ نے موسیٰ کو طاقت کی غوبت کی اور جب فراؤن کے دربار میں اسلام کی حیرت نہیں رہی جب یزید کے دربار میں اسلام کی حیرت نہیں رہی جب یزید کے دربار میں شریعت کی حیرت نہیں رہی بلکہ طبیعت شریعت پر طالب آتی تھی جب یزید کے دربار میں سراکھو جیان تھی یزید کے دربار میں کتے اور بندروں کا ناکھتا تھا سالتا سوہانہ اور سالہ نے حاصل کے خاصے میں کے لیمان حسین کو طاقت اور صلوات عزیزہ نے بلدت اسلام کیا یہی امان حسین جب مالکہ کربلا تاریخ ہم کیا بتا کہ ایک کے بعد تمام آل رسول شہید ایک کے بعد یہ کوئی اقتدار کنہ رہی نہیں تھی اگر کوئی یہ کہہ آئے تو اس سے بعد کوئی ظالم نہیں ہو سکتا اگر یہ کوئی کہہ آئے تو اس سے بعد کوئی ظالم نہیں ہو سکتا عزیزہ نے بلدت اسلام یا جب یزید کے دربار میں تمام برائیاں ہو چکی یہ تمام برائیاں تو امام آلی مخام امام حسین اور آلی رسول جب ہی جانوں کی قربانی پیش کر اور کون امام حسین جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جنے پر بکھایا اور ایک باں پہ آیا کہ پانو پہ آزم نے جب دیکھا کہ امام حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیلڈ پر بہتے ہوئے تو فرمایا کہ کیا سوالی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا جواب دیا کہ کیا سوال ہے کیا سوال ہے حضی اللہ علیہ وسلم امام حسین کسی رب سے زندگی سے کیا درست ملتا کہ اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو ظلم نہیں سائنا اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو ظلم نہیں سائنا اگر کسی کمزور کا حق نہیں ملتا تو اس کا حق دلانا باستن ساختوں سے سمجھو دا نہیں کرنا یہ امام حسین کی زندگی کا ہم سے کوئی بان ملتا ہے حضی جانجی ملتے سلامیہ اگر ہم مارے کے کربلا کو دیکھتے ہیں تو باقیاد نہیں آیا کہ امام حسین کہ فرصر لگان علی عقبر علی عقب ایک صاحب زادے جا کر مقابلہ کرتے ہیں اور تمام یزید سے کئی سپاہیوں کو حاصل جہنزت کرتے ہیں جس ہم برسا زخمہ تے جب بانی کی بیاس تکتی تو پاپس آتے اور کہتے ہیں اپا جان اگر کھوڑا پانی مل جائے تو دوبارہ اور طاقت کے ساتھ جا کر سجمن کی سفورت بھرکتا ہے یزید کی فوجیوں کو خدا بھرکتے ہیں دوبارہ اور دین فرما دیکھیں کہ پیٹا پانی تو نہیں جائے تا اپنی زبان میری زمان کو رکھ لے تاکہ تجھے کچھ فائدہ دوبارہ دہتے ہیں اپا جان پیاس رکھ رہی ہے تو دنیا کی کوئی تاریخ میں ہو کیا سکتہ لے کہ ایک والد اپنے پیٹے سے کہہ رہا ہے کہ میرے پیٹے جا کہ نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوثر ترا انتظار کر رہی ہے عزیزان اللہ کے اسلامیان جو جو پیغام دوں پیغام دوں اس سے کہ زندگی ایک دن ختم ہونے والی ہے مگر ظالموں سے مقابلہ کرنا ظلم تسائلہ نہیں ان سے پنجاز دانسپائی کرنا ان کے شوروں کا پکر کر مسلموں پہاپ دینا اور جب آپ کے فرزن شہید ہو گئے نیزہ لگا سینے میں تو آبار بائی تو امام مصطفیٰ دوڑے چلے گئے دوڑ کر گئے اور جب نیزہ سینے میں تھا آپ کے فرزن نے کہا بھجان ظلائے نیزہ نکال دی تاکہ میں اور جا کر مقابلہ کر سکتا پر آپ شہید ہو گئے تو داری ہمیں آیا کہ اس وقت تک امام حسین مبارک اور داری کے مبارک سفید نہیں ہوئے سے جب آپ اپنے نوجہ اور ان پیشے کی لارض کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر اپنے پہنے میں لاتے ہیں تو آپ کی صاحب ساتھ نے کہا کہ باجان مولے ہو گئے کمرا انداری کے بات سفید ہوئے آپ پہ ایک والد کا بمس پا کون بھول سکتا اے عظیم قربانی کو آپ کے فردن کے لئے سر کو کہ آپ چھے مہینے کا بچہ ہے اور تیر ظالموں نے تیر مارا تو خلق میں آ کر دیرا واقعات میں آیا کہ امام حسین نے اس تیر کو نکارا اس خون کو اپنے ہاتھ میں تیار اور آسمان کی طور پیشارہ کر کے کہا یا اگر تو اس سے راضی ہے تو میں نہیں راضی ہوں تیری رضا میں دیری رضا عزیزان ملد اسلام یاد عظیم قربانی ہے آج بھائیت کی وہ امام حسین جو اپنے بچ بلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم ان کو اپنی امبر ظلف سمارے امام حسین کا بچ بنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم اپنی امبر ظلف کو سمارے یہی امام حسین جو اپنے نانا امبر ظلف کو سمار رہے تھے کرمران اسلام کی جوپ کی جشتی کو تھان دیتے کرمران اسلام کی جوپ کی جشتی کو تھان دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ شہادت سے پہلے خواب میں دیتا ہوتا ہے حسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ نے خواب فرمارے کہ میرے بیلے میں جرہ اتظار کرتا عزیز آن عبی صلی اللہ محسین کی شہادت کے بعد باست طاقت نے سمجھا کہ ہم اہل بیلے کو اپنے طاقت سے تلوار سے خلم کر دیں گے مگر تاریخ نے جہا کہ سید سجار امام زیر نام علیم نے اپنے کردار کا ایسا مزایرہ پیس کیا یزی کی دست کر پر اپنے کردار کے کماچے مارے مظلوم ہے کم رو ہے بیمار ہے یزیز کے خیلی ہے آپ کے سامنے علی اکبر علی از گر کی تحادت آپ کے سامنے اہل بیت کے کلیوں کو مسل کیا کیا آپ کے سامنے آپ کی کپی حضر زیر کیا ہے آپ کے سامنے مگر آپ نے اپنے کردار کا ایسا مزایرہ پیس کیا نسل حسینی کے باندھلی کا مزایرہ پیس دیا اور اپنے کردار کا یزید لشتروں دنیا میں دیکھا کہ یزید برشاہ اے مرزد میں ارزان زیر نابلین کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے سامنے کہتے ہیں از زاجن یزید کے سامنے اس منون کے سامنے کہتے ہیں کہ بسا حسین کے مرزان میں تو کیا جوا مرز گا تو جب موسی محمد رسول اللہ کہتا ہے امام زیر نابلین فرماتے کہ تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت خیرت یزید پریشان ہو جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے امام زیر نابلین جو خدوا دیتے ہیں اور تمام نوجوان وہ اس سے امرت حاصل کرو اس سے ایک امید حاصل کرو اس سے تمہارے زندگی میں مشکلات ہوں گے یقین ہمارے زندگی میں کیلنجز ہوں گے یقین زمانہ ہم کو ایک کانر کر رہا ہوگا دنیا ہم تمام پر غربہ حاصل کرنے کوشش کر رہی ہے مگر امام زیر نابلین نے کیا فرمایا امام زیر نابلین نے فرمایا آپ نے فرمایا نوجوان سنو اس کو امام زیر نابلین نے فرمایا جب باطن داقتوں سے مقابضہ ہوتا اگر تمہارے گھر نٹتے ہے تو نٹ جانے دو اگر تمہارے گھر نٹ جانے دو اگر تمہارے سر کٹتے ہے تو کٹ جانے دو اگر یہ ساکن داقتیں تم کو خیروسن کی صورتوں میں دار کر کبھی باطن طاقتوں سے سمجھو دا مت کرو نوجوان آج کربلا کے رگوں سے آواز آ رہی ہے اللہ کا تم کو کان دے کور ہے وکر بلا کے رگستان سے آواز آ رہی ہے امام حسین کی امام اسلام کو فکار کر رہی ہے وہ حضرت زینت رہا صدا لگا رہا ہے وہ علی اکبر علی ازدر کا خون کہے خطرہ بکار رہا ہے وہ ذریعہ فراد کا شیارہ جو حضرت کے خون سے دار ہوا وہ بکار کر کہ رہا ہے حسین سے حفظ کرنے واضح ہو تو حسین یت کو اپنے فول عمل میں پیدا کرو اپنے پیدا کرو اپنے کلدار میں پیدا کرو یاد وکون رجوانو حسین زندہ ہے اور صبح خیامت تک حسین کے پرچم دیوان کے رہے گے یزید غردہ ہے یزیدیت غردہ رہے گی یزیدیت مدھم ہو کے رہے یاد وکون رجوانو حسین اتحاد کا پیغان دیتی ہے یزیدیت نپاس کا پیغان دیتی ہے حسین دیتی ایم اور یزیدیت ادشار جہانت کا پیغان دیتی ہے یزیدیت لپنے کا نام ہے حسین قوم کی امانت کو پجانے کا نام ہے حسین قوم کی دیوار بچانے کا نام ہے تم کیا پسند کروگے یہ تم رہbold خ mike اور ہندوستان کا اختدار اگر کسی ظالم جاس پہ جاتا ہے تو جرنے اور گبرانے کے ضرورت دنگ ہیں ہم حسینی ملارم پہ ہم حسینی پرسم رہ کر آگے بڑھنے والے ہم نے کبھی باتی طابت کو سمجھوتا نہیں کیا ہم نے وقت کے خلاون سے نمروگاو سے یزیدوں سے تمام سے مخابطہ کیا یہ کون سی کیس کی مہنی تھی ہم مخابطہ کرتے آئے اور مخابطہ کرتے رہیں گے اگر آج مزید اقصہ کو بند کرنے کی کوشش کرتا ہے بنجمیل یہ دنیا اگر آج مزید اقصہ کو بند کرتا ہے تو یاد رکھ بنجمیل یہ دنیاوں تیری زندگیہ انشاءاللہ ختم ہنے والی ہے انشاءاللہ ہنے والی ہے دنیا کا کوئی مسلمان مزید اقصہ کے اوپر توہارے اصحائم جو ہے اس کو برداشت نہیں دلکھا یہ ہماری جگاہ ہے یہ ہماری جگاہ ہے پلسطین ہمارا ہے مزید اقصہ ہماری ہے وہاں اکثر زمین ہماری ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ خیامت بس وقت تک نہیں آئی گی جب تک کہ یہاں کا بچہ بچہ دنیا کا بچہ بچہ مزید اقصہ محیان السلام اور ہی الفہ کی سطحے لکھتے گا آج یہی کام آپ کا سمک پھرنا ہے کہ یزیدیت کے اقلاف ہسینیت کے پرشن کو اٹھانا پڑے ہسینیت کے پرشن کو اٹھانا پڑے اپنے حسنوں کو بلند کرو اور یاد کرو کہ امام حسین کی شہادت ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمائے کہ انبیاء سے براہ امتحان دیا جا کس جبین سے کس شہدہ سے کس صالحین سے امام حسین کی شہادت میرے عزیز دوستوں میرے نوجوانوں امام حسین کی شہادت تمام انبیاء کی سنت انبیاء کی سنت رہی ضرط کرنا امام حسین نے مدینہ سے شفاہ حضرت کی انبیاء کی سنت رہی کہ گھر بار کو چھوڑ دینا امام حسین نے گھر بار کو نکھایا انبیاء کی سنت رہی کہ بھوک اور پیاسے رہنا امام حسین نے بھوک اور پیارت کرنایا امام حسین نے اپنا سب چیز قرمان کیا اپنی آن کو قرمان کیا اور کیسے سبر کا مدارہ کیا اگر وہ ان سبر نہ کرے تو پاؤن کرے امام حسین نے کہا سبر در حقیقت نوجوانوں یہ سبرِ پاچمان یہ سبرِ پاچمان ہے میرے حضید دوستوں اور نوجوانوں گربانان سے قیقان ملتا ہے کہ صبح قیامت تک جو اسلام کی رحم کی ساتھ کرے گا جو اسلام کی رحم کی فرمائی دے گا جو اسلام کی حضمت کے لیے اسلام کی سن ملنگی کے لیے اپنی جانب کی نظرانوں کو پیس کرے گا جو دین کی مضبوطی کے لیے اپنی آن کو قربان کرے گا وہ در حقیقت وہ در حقیقت حسینی پرچم کو کھائی گئے جو اسلام کی راہ میں ہر چیز کو قربان کر دے گا یاد رکھو یہ چیزیں کتابوں سے نہیں ملتی یہ چیزیں عمل سے ملتی ہیں نوجوان یہ چیزیں عمل سے ملتی ہیں اسی لیے نزیز دوستوں اور نوجوانوں فانہاں چاہے خوش بھی ہو درمی اور قربانے کی ضرورت میں متحضہ ہنی کی ضرورت ہے اور ایک عجیب بات ہے کہ ہمارے بلک میں دلی کی جامعہ مسجد کے لیے امام پاک عجیب و غریب اگر شاہ جہاں کو معلوم بتا کہ سلطنت مغلیہ پتب ہو جائے یہ امام کہیں گے تو ہوتا میں امام بن جانتا اور اس کو باشا مانتا حجیب و غریب وقت ہی جائے تھا دارت ہی جائے تھا درمی اور قربانے کی آپ اپنے بیدے کو تیزی پروگرام میں تھا تو ان کے بھائی بھوڑن کی کارنیشن کو نہیں کرتے تاج کوشی ہو رہی ہوں کی کونسا تاجے ہوئے آپ کے پاس ایک مزاق بنا رہے ہیں لوگوں کے ساتھ میں ہمارے دین کا بتا ریجیہ محیط شخص ہے میرے دوستو دوہزار دونکت دران جلوہاں کا تبانیوں پر تبان اور برباد کر کے رکھ دیا جہا یہی مولانا یہی احمد مباری دوہزار چار کے پانلیمنٹ انتظامات میں حسن لہاری واجبائی کو اٹھینے کے اپیل کریں آج کہہ رہی یہ بات کہہ رہی ارے مسجد کو مجھد جمال کرو اگر ان میں صورت ہے پولیٹیشن ہونے کا تو اترو پیدان او خاصہ کرو آؤ اگر آگر 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 اگر وہ ہمت نہیں ہے تو جاہاں مسجد میں گلدیا کلیکشن بھر کے اپنی زمانت بچاو اپنی زمانت بچاو مگر آج یہ جو جیل پیر رہے ہو جو ہزار دو میں جب ہم جب رہے ہیں جب نے مخابلہ کیا بیجیتی آج بھی ہم مخابلہ کر رہے ہیں ہم مطلبی آری بات پائی اور نرہ کر بوڑی میں کوئی پلت نہیں دیکھتے ہمارے لیے بیجیتی ہمارے ساتھ ہم بیجیتی سے مخابلہ کر رہے ہیں آرہ سل سے مخابلہ کر رہے ہیں یہ کہنا نہیں بچھا نہیں نمسا آج ہمارے پرائی مینسٹر سائنٹیسکی مزاج پیدا ہونا چاہیے یہ ہمارے ہزاری آدم پڑھے نہیں پڑھے نہیں مانگو مگر ایک بات بولے انہوں دعا کھانے کی افتادہ میں کیا بولے کہ مہابارت میں کوئی بغیر امہ کے پیدا ہوا سپسان کے پیدا ہوں وہ سہل سے تھانے کا جاتا انہوں پہلے کہ کسی کے سر پہ مکان پھو دیکھیں اپس ادا یا تو سہت بهاسٹک سبزنی تھی اب ہمارے پاک یا پاک مارے پاک انہیں اگر مان نہیں سیاہا ہے صحیح ہے جاپری صاحب ایک چار لاکھ ساتھ پڑھا چار داک ساتھ پہلے پلاستک زردہ ریت نہیں کرتے اس پینشن میں پھا کرتے اوہ پھر یا پانی بھی تو نہیں آرہا پانی نہیں آرہ جب اوز روانے بھی یہ تھا تو پھر کیوں پھارت 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 کرنا پر سا حجیب و غری حجیب و غری سای اب میں بول رہا اب آپ دیکھیں گے دو دن کے پاس پوشل میڈیا پہ چلی گا پھر سے پھرکاؤ بائیں دیکھیں پھر سے ہیک سپی چیز ساہی بول رہا مہینے کھولا بائیں بولے سو بولوں میں ان بولے نہیں بولے پھوچھ لے ان کو آج مہینے بولوں میں ہندو احبار میں دو دن پہلے ایک بہت مشہور جنرلیس پہ کرن خفر جو ریڈ لائن سوڈے میں ان کا پروگرام آتا انو آرٹیکل دکھے تو میں پھارا ہم تو یہ رابر کاما آپ یوں آئے جائے سمجھے ہوگے آپ آپ کیا بول سکتے ہیں کرن خفر دکھے تو پناہ مہینے اس میں ہوں نے کہ یہ فرمی نیسٹر کیسا بولتے ہیں حجیب اور حریب ہیں ہم نے اسے آن لاکھ پانچ لاکھ سانٹ پہلے سامسکر دکھے تو میں مانتا ہوں کہ آئر ویڈا میں یقینان درسکی کی اس زمانے بہت درسکی کوئی کام نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اگر آپ تاریخ کا مطاعتہ کریں تو یقینان آئے رویڈا کہ اس زمانے میں جو لوگ پہ ہندوستان اس زمانے میں یقینان سائنس ناگے مگر یہ چار لاکھ پانچ ساتھ پہلے سکلاسٹنگ سر جانے تو دادا نہیں بولتی بڑا بیگنات بان کرو باپ کریں کی لب جہاں بکنا بڑا بڑا دین دوستو عجیب و بڑی ملاد سکول گزرنا ہے اور اخیرہ ہم متحید ہیں اگر ہم اپنی صفوں میں اور اس جہان کو پیدا کریں آپ نے دیکھا کہ ہم کو گالی دی جاتی تھی چھوٹی جماعت چھوٹی جماعت یہ غریق اپنی جماعت تھیلے والوں کی جماعت یہ جذباتی نوجوانوں کی جماعت یہ غریقوں کی جماعت ہے یہ فلاں ہیں بہت لکھتے سے بولتے سے اچھا ہے بولتے رو اللہ نے کیا کیا رحمت اللہ یہی غریقوں کی آواز اللہ نے مہراد سرائے کے سمجلی میں پہنچا لیا یہی جذباتی نوجوانوں کی آواز اللہ نے مہراد سرائے کے سمجلی میں پہنچا لیا یہی مخلصوں کی آواز اللہ نے مہراد سرائے کے سمجلی میں پہنچا لیا ہماری مخالفت کرنے والوں ختم کرو جو ہمارا ساتھ نہیں لے سکتے تو خاموشی اختیار کرو ہندوستان کے پہنچے لیا سبھی ہیں جہاں پر دو پیاسی ہیں جن کا کوئی مرسانے ہاتھ نہیں ہے جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے انساف کے لیے لڑنے والا کوئی نہیں ہے ان کی طرفی کے موافعے تو نہیں مرے سکھنے والا کیوں کوئی نہیں ہے اس سے پڑکر اور کیا ہو سچا ملزیر دوستو کہ انٹی ٹی وی کی ریپورٹ ہے کہ بنگال میں برش ویختنار کی جماعت کے ظلم کا شکار ہو کر مسلمان بیلے کیوں جانے کی جس پہنچ رہا ہے اگر ملز وہاں پر پیلے جاتی تو کتا اچھا ہوگا میں بنگال کے دروہوں سے کہوں گا ہم آئیں گے ضرور انشاءاللہ ہم نہیں آئیں گے بلکہ حضر آباد کی عام ہم کو بھی جائے گا اور لاکھوں سلام آگ پر کہ یقیناً آپ کا اتحاد آپ کا سیادی شعور یہی چیز ہم کو کانیاب کر رہا ہے میرے عزیز دوستو ہم کو بہت کام کرنا بھی باتی ہے اور میں ہمارے یہاں پر حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ میری پتنگیری سن پر جو ہمارے معصوم مرتضا کو مان کیا جائے گا اس سے بھی انصاف کرنا چاہیے گا بچے کو جلا کیا گیا صرف پیسے جیلے سے انصاف نہیں بھوکا ہم پولس سے بھی کہنا چاہیں گے کہ انہوں نے جو سائٹی خائن کی اس میں انویسٹیکیشن میں تیزی پیدا کرنی چاہیے کون کیاں کیوں کیاں ان کو پکڑا پکڑنا چاہیے جیل کو جانا چاہیے اگر کوئی آدمی کا آدمی ہے تو اس کو سر آب کے پر نہیں لگے ہیں اگر وہ ملتوئی کاری میں فارم پینا ہے تو تو ہی بڑی بات نہیں ہے ہم یقینہ ہندوستان کی فوج عزت کرتے آئیں اور کرتے رہیں گے یہ ہماری فوج پاکڑا کے بارے تو سپاہی سرک کی فاظت کرتے ہیں ہم کو ان پر پکڑ ہے مگر جہاں پر ایک معصوم بچہ ہارا گیا وہ ان کے علاقے میں مارا گیا تو ان کو جواب دینا پڑے گا ان کو بچانا پڑے گا کہ ٹران ہے وہ جنور جس پہ ایک معصوم بچے کو جلایا اور ان جنور کو نکالنا پڑے گا پولیس کو پکڑنا پڑے گا اور عوام کے سامنے اگر کو لانا پڑے ملی ستحاد المسلمین مطالبہ کرتی کہ ایسے لوگوں کو منظر عام پر لائے جائے یہ مدری کی ایمیج آدمی کی ایمیج کے لیے اچھا نہیں ایک معصوم بچہ انہی کے علاقے میں بڑھ گیا وہ بھی کسی کی ماں کا بیٹھا تھا اس کی ماں اور اس کے گھر پر کیا گزر نہیں ہوگی آپ اور ہم نے کی جانتے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے کہ وہ انویسٹیگیشن میں تیزی پہلا کریں اور معلوم کریں کس نے کیا آج خبر آئی کہ کوئی ایک آرمی کے اطمی میں خودکشی کرنی خودکشی کرنی ہم کو نہیں معلوم کیا وجہ ہے مگر پولیس کو کہنا پڑے گا کہ کون ذمہ دار انویسٹیگیشن کرنا پڑے گا کیا خصہ ہے اور میرے عزیز دوستو ایراف میں جو ہونا ہے سر شرم سے جھت جاتا ہے یہ کیسے لوگ ہیں یہ کیسے سنی ہیں جو شیعوں کو گولی مار رہے ہیں یہ کیسے شیعہ ہیں جو سنیوں کو فم لگا جاری ہے گولی مار رہے ہیں ارے کیا تم جواب کرو گے حضر کے خیدان میں اللہ کے سامنے جب ایمان حسین کھڑے ہوں گے اپنی حال کے ساتھ جب علی اکبر علی افغر کھڑے ہوں گے ایمان مسلم کھڑے ہوں گے حضرت زہنف کھڑے ہوں گے کیا جواب کریں گے تم لوگ کہ تم گولیاں مار رہے ہوئی دوسرے کو تو فم لگا رہے ہیں کیا کر رہا تم لوگ اس پر زمین پر جہاں پر ایمان نے ایمان حالی مقام اختہ خون کے خطرات رہایا مہاں پر مار رہے ہیں کہ کون ہے آئی ایس آئی ایس جائے کا خلیفہ کہاں کا خلیفہ یہ نوجوانوں یہ ہے بکھو ان کے ورسائی دیکھ کر ان کے وہ تمام چیزیں دیکھ کر متاثر بد ہونا یہ دیکھو کہ ان کی نیت میں خلاص ہے یا شر ہے ان کی نیتوں میں شر ہے گردنے کھاک میں لگوں کی گولیاں مار رہے اور بخواہ خائم کر رہے ہیں سالیوں کو محفی سے تمہارا جانے کیا بہر عزیز دوستو آپ کو اور ہم کو امام حسین کی عظیم قربانی کو یاد کر سکے اپنی زندگی میں اپنے تمام تمام محول میں ایک انقلابی تفقیل کو پیدا کرنا پڑے گا باطل داختوں سے مجھتہ ہی رہو سے مقابضہ کرنا پڑے گا اہل بیس کے اپنی محفت میں ضعفہ کرو اُس رشنے کو مضبوط کرو اور یاد ہم کو یہی چیز ہم کو کامیاب اور کامران کرے گی واقعہ دعوانے حمدلیت داہر پیدا اپنے پڑے گا یہ اپنے پڑے گا یہ اپنے پڑے گا آپ سب خادری میں جو سرکا صورت ماجد سے خادر مسلمی کی جانب سے شکریہ آدھا کیا جاتا ہے اور صورت ماجد خادیا کی جانب سے ایران ہے جانبیوں سے جب سا ملکت کیا جا رہا ہے بچی خادیا میں شامل شامل شکریہ 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 شکریہ